سال 2018 میں کس کس نے کتنا ٹیکس دیا ایف پی آر سب کے نام سامنے لے آیا فیڈل بورڈ آف روینیو نے ارکان پارلیمنٹ کی جائم سے سال 2018 میں ادا کردہ ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں ایف پی آر کے مطابق وزیراعظم ایمان حان نے سال 2018 میں 2,82,449 روپے ٹیکس ادا کیا جبکہ سابق وزیراعظم شاید خاکانہ باسی نے ارکان پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ 24,13,39,362 روپے ٹیکس ادا کیا تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نجیب حارون 14,36,660 روپے کا ٹیکس ادا کر کے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ارکان کی فیلس میں دوسرے نمبر پر ہیں وفا کی وزراء کی اگر بات کی جائے تو وفا کی وزراء میں سب سے زیادہ ٹیکس وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم نے ادا کیا وزیر قانون کی جائے سے 3,51,35,000 روپے ٹیکس ادا کیا گیا وفا کی کابینہ میں شامل 5 شرکان کی جانب سے سن 2018 میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا گیا وفا کی وزیر برائے آبیب سائل فیصل وارڈا وفا کی وزیر برائے مذہبی امور پیر نورالہ قادری وفا کی وزیر برائے سفیران صاحب زادہ محبوب سلطان وزیر مملکت پرائے موسمیاتی تبدیلی ذرتاج گل وزیر مملکت پرائے ہاؤزنگ اینڈ ورکس شبیر علی نے سن 2018 میں ایک روپے بھی ٹیکس کی مد میں ادا نہیں کیا تاہم یہ پہنچو وزراء اس وقت وفا کی وزیر نہیں تھے کیونکہ یہ 2018 کے الیکشن کے پہلے کے ٹیکس کوش آ رہے ہیں جبکہ صوبائی وزیر فیاضل حسن چوہان نے بھی کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا سابق وزیر سید آمر محمود کیانی سینیٹر فیصل جعوید پی ٹی ایم کے رینما محسن داوڑ اور ناز بلوچ سمیت ایک سو ستتر قومی اور صوبائی ممرانے اسمبلی اور سینیٹرز نے کوئی رقم ٹیکس کی مد میں ادا نہیں کی وزیر حجہ شاہ محمود کریشی نے ایک لاکھ تریہیسی ہزار نو سو روپے وزیر داخلہ اجاز شاہ نے اٹھاون ہزار ایک سو بیس روپے جبکہ شیخ شید احمد نے پانچ لاکھ اناسی ہزار گیارن روپے ٹیکس ادا کیا وزیر دفاع پروید خرٹک نے اٹھارن لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو ننانوے روپے وزیر تعلیم شفقت محمود نے دو لاکھ اکتیس ہزار سات سو تیس روپے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ترپن لاکھ چھالیس ہزار تین سو بیالیس روپے اور وزیر براہ سائنس اور ٹکنالوجی فواد چوڑری نے سولہ لاکھ اٹھانوے ہزار روپے ٹیکس کی مد میں ادا کیے دیگر وفا کی وزیر خسروب اختیار نے چھ لاکھ چوبیس ہزار دو سو بانوے روپے مراد سعید نے تین لاکھ ستتر ہزار سات سو اٹھائیس روپے اور غلام سرور خان میں دس لاکھ چھالیس ہزار چھ سو انسٹھ روپے کا ٹیکس ادا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی کوئی ٹیکس رقم ادا نہیں کی جبکہ چاروں سبوں کے وزیر اعلیٰ میں سب سے زیادہ ٹیکس وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے اٹھالیس لاکھ آٹھ ہزار نو سو اٹھالیس روپے ٹیکس کی مد میں ادا کیا وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے دس لاکھ بائیس ہزار ایک سو چوراسی روپے اور وزیر اعلیٰ خیبر وقتم خانے دو لاکھ پینتیس ہزار نو سو بیاسی روپے ٹیکس جمع کروایا قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور مسلمی گنون کے رہنما شہباز شریف نے ستانوے لاکھ تیس ہزار پانچ سو پنٹالیس روپے جبکہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز نے ستاسی لاکھ پانچ ہزار تین سو اٹھ سٹھ روپے کا ٹیکس ادا کیا سابق صدر آزویلی زرداری نے اٹھائیس لاکھ اکانوے ہزار چار سو پچھون روپے جبکہ بلاول بٹو زرداری نے دو لاکھ چورانوے ہزار ایک سو ستنو روپے کا ٹیکس ادا کیا چیرمن انترنٹ سادکس انجرانی نے سن دو آزار اٹھارہ میں تیرہ لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو چودنو روپے جبکہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پانچ لاکھ سیندیس ہزار سات سو تیس روپے ٹیکس ادا کیا سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجوں نے چاروں صوبہ اسمبلیوں کے سپیکر میں سب سے زیادہ گیارہ لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو روپے ٹیکس ادا کیے جبکہ سپیکر سیند اسمبلی آغاز راج درانی نے پانچ لاکھ باسٹھ ہزار نو سو پانوے روپے اور سپیکر خبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد گنی نے دو لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چورتر روپے ٹیکس کی مد میں ادا کیے